گرلز یہ آپ کا ٹینھھ لیکچر ہے یہ بھی سارا پریکٹیکل ورک ہے آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ پتایا ہے کہ یہ سارا کام آپ کا زیادہ ہوتا ہے مجھے مجھ سے کانٹیک کریں مجھے دکھائیں لانکہ گھر پر کام چیک کروائیں پریکٹیکل کاپیز دکھائیں مجھے فائلز چیک کروائیں جو میں نے سبجیکٹیف کام آپ کو دیا ہے لونگ کسٹنز کا شورٹ کسٹنز کا وہ کائنی مجھے دکھائیں یا ان کی تصویریں کھیج کے مجھے فوری طور پر بھیجیں میرے نمبر کی اوپر تاکہ میں آپ کا کام چیک کر سکتا یہ بھی آپ نے کام سارا مکمل کرنا ہے فائلز کے اندر دیچے چپٹر ہم کر رہے ہیں بیسک میتھڈ آف سٹیچنگ کا اور اس کا آپ کو یہ کسٹنز اس طرح آ سکتے ہیں کہ رائٹ ڈاؤن دو دیفنیشن آف پلین سیم رائٹ ڈاؤن دو دیفنیشن آف فرنچ سیم وات ڈیویوین بائی لیکٹ سیم فلیٹ فیل سیم کسے کہتے ہیں نیک لائنز کسے کہتے ہیں پٹی جو پائپنگ واری نیک لائنز ہوتی ہے اس کی دیفنیشن لکھیں اور دراؤن دو دیگرامز بھی بنانے کے لیے آتی ہیں پیپر کے اندر اکثر بیشت ہے یہ آپ کا کام ہے سارا فائل بک آپ مینشن کر رہی ہیں اور یہ سوشتے جائیں آپ کا سامنے فائلز کھلی بھی ہیں یہ دو فائلز ہیں میں نے سیکنڈ ایر کے بچے جنرے اب ایکزیمز دیئے ہیں ان کے پاس دو فائلز لاکھیں یہاں رکھی ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے فائلز بنانی ہے میں نے پہلے بھی دکھا دیا تھا آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوں کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے میں نے یہاں پہ مینشن بھی کر دیا اور لکھ بھی دیا اس طریقے سے آپ نے یہ لکھا ہے پلین سیم بنانی ہے فرنچ سیم ہے لیٹ سیم ہے فلیٹ فیل سیم یہاں کتابوں میں بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں سے لکھیں گے انگریش میں لکھیں گے اردو میں لکھیں گے ڈائیگرام بھی بنائیں گے اور ان کو سٹچ کریں گے اس طریقے سے یہ ہے آپ کی سیمپل سیلائی جس کو ہم کہتے ہیں ایسے آپ نے سٹچ کرنا چاہے کچھا کریں اور اس طرح سے لگائیں اس کے بعد آپ کی یہ یہ آپ نے پنکنگ شیرز کے ساتھ بھی اسی کنارے سارے سائی کر لیں یہاں پہ اگزیمپل دکھیں گے کناروں کو بھی پنکنگ شیرز کے ساتھ لگانا ہے آپ نے ایک دو اس کے بعد آپ کی یہ تین چار طرح کی تو یہ والی سیلائی ہے آپ کی سیمپل والی جو ہوتی ہے جس میں آپ نے یہ سیمپل کچھا کر کے اس طریقے سے کناروں کو ایجز کو فائن کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو فائن کرنا ہے جس میں آپ نے یہ یہاں سے اس کو اوپر سے بلکل کنارے آپ نے موڑ دینے یہ طریقے ہو گئے اس کے بعد آپ کا چوتھا طریقہ یہ ہے یہ جہاں لکھا ہے دونوں کنارے آپ موڑیں گے اس طریقے سے یہاں اس بچی نے نہیں بنایا ہوا یہ بنایا ہوا اس نے نہیں ہے نہیں ہے یہ تو فرنچ سیم ہے اس طریقے سے آپ نے چار طرح کی سیمپل سلائیوں والی کائنز بنانی ہے یہ چار طرح کی اس کے بعد سیکنڈ آپ کی سیمیں گم سلائی جس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ نے بنا لینا یہ جہ فرنچ سیم یہ طریقہ کار ہے بنانے کا فرنچ سیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں پہلے آپ اس کو کچھا کریں گے اس کے بعد اس کو آپ موڑیں گے پھر آپ اس کو یہاں سے سیم لگائیں گے اور پھر اس کو دوبارہ سے ٹرن کریں گے تو یہ والی سیم بن جائیں گے یہ میں نے گھر یہاں بھی سکھائی بھی ہے اب یہ کیونکہ پریکٹیکلز ہم آج کل نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ نے کام خود کرنا ہے گا اس کے بعد آپ کی تیسری کائنز جو ہے لیپ سیم جس کم کہتے ہیں چپٹی سے لائے وہ یہ کائن بنی گئے اس کو آپ نے بنانا ہے تو چار طریقہ کار تو یہ چار تو یہ طریقہ کار ہو گئے آپ نے سیمز اس طرح سے بنانا ہے اس کے بعد آپ کہا جاتا ہے نیکسٹ اس کاج بنانا آپ نے بٹن ہولز کرنا ہوگا اپنے کام کے اندر وہ میں بھی کریں گے اور یہ بنائیں گے چیہیifer ہو گئے یہ دو طرح کے بٹن ہول بنتے ہیں ورٹیکل ورٹیکل اور ہاریزونٹل اور دونوں طرح سے آپ نے بنانا ہے بٹن ہول اس بچینے ایک بنانا ہے نمبر نہیں ملیں گے اگر ایک کام نا مکمل آپ کا ہوگا یہ دیکھیں دونوں بنائیں گے اس نے ایک اس طرح بنائیا ہے اس طرح بنائے دونوں آپ نے بنائے گا اس کے بعد آپ کا جی یہ دو طرح کے یہ ہو گئے پھر ہے بٹن س گرگا بٹن اس پچینے لگا ہے فگر بھی بنایے بھی ہے لکھا بھی ہے مثل سارا یہ بھی بھی ہے اِقزام میں سب کچھ آ سکتا آپ کے دیفنیشن بھی آ سکتی ہے یہ طریقہ لگانے کا لگائیں اس کو سٹچ کر کے بھی لگائیں اس کے بعد ہے ہک لگانا ہک آپ کپچر بھی لگائیں گے اس طریقے سے بھی لگائیں گے یہ آپ کو خوک ملک چیز ہوگی اس کے بعد آپ کے آجاتے ہیں اہمم نیک لائنس شاہدی کرسی یہ ہے پاکٹے نیک لائنس جو ہے یہاں سے آپ لکھیں گے تین طرح کے نیک لائنز ہیں میں نے یہاں مینشن بھی کیا ہے نیک لائنز آپ کا شیفڈ اور فٹڈ ہے بائیس بھی شیفڈ ہیں اور پائپنگ شیف تینوں کے تینوں آپ نے اس طریقے سے اپنی سٹچ کر کے یہاں لگانی ہے دونوں جگہ سے آپ کو دکھا دیتی ہو یہ چونے لگائیں ہی سٹچ کر کے نظر نہ آ رہے ہوں پٹی پوری چلے گی ساری ساری سیدھی اینڈ تک تو آپ نے تین طرح کے نیک لائنز بنانی ہے اور یہ آپ نے راؤنڈ بنانی ہے سکوئر بنانی ہے اور ان وی بنانی ہے یہ دیکھیں جی وی بنانی ہے اس طرح کے تین نیک لائنز آپ لوگ بنائیں گے اور یہ آپ نے تینوں طرح کے بنانی ہے جو تینوں طرح کے میں نے لکھ دی ہے وہ آپ نے اس طریقے سے بنانی ہے یہ دیکھیں کا method بھی لکھا ہوا ہے پورا method آپ لکھیں گے یہاں پر اور اس طریقے سے آپ نے وی بنانی ہے اس کی پٹی سیڈی پٹی والی بھی بائیس والی بھی اور پائپنگ والی بھی اس کے بعد آپ کا next ہے جی بی بی فرک آپ بنائیں گے اور یہ زپ بنائیں گے اسی طرح جیسے بٹن لگاو ہے چھوٹا پیس لے کر آپ نے یہاں پہ اس کو زپ والا کام بھی کرنا ہے بیک میں جیسے ہم لگاتے ہیں اور کولر بھی بنانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا یہاں تک کا practical کا کام ایک چپٹر کا مکمل ہوتا ہے جس میں نیک لائنز ہیں یہ ساری طریقے سے جیسے بٹن میں لگائیں گے اس طریقے سے آپ لگائیں گے اور اس کو مکمل کریں گے چھوٹا پیس